اسلام علیکم پیام شفاہ میں آپ کو خوش آمدید میں حکیم ابوبکر صدیق بیورت کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جت پماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوہانچی یعنی آنکھوں میں پھنسی کا بن جانا کافیت وجوہات علامات غذا پرہید اور علاج ویری شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل پر امیش فاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی ساتھ پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آر تک بہ آسانی پہنچ سکے چلتے ہیں کافیت مرض کی طرف اس مرض میں بانائی یا ذینی پپوٹے کے کنارے پر پھنسی نکل آتی ہے پنجابی میں اس کو گونترکی بھی کہتے ہیں چلتے ہیں وجوہات کی طرف بدحضمی خراب غذا آبو ہوا کی خرابی خون میں خنازیت مزاج کے لوگوں کو یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے کبھی انفوں سے زیادہ کام لینے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے بات کریں علامات کی تو پلکوں کی جڑ میں پہلے ورم اور سرخی ہوتی ہے پلکوں کی جڑ میں پہلے ورم اور سرخی ہوتی ہے اور پھر وہاں پا پھنسی بن جاتی ہے یہ تعداد میں ایک لکل بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی یکے بعد دیگرے نکلتی رہتی ہیں اور پپوٹوں میں درد ہوتا رہتا ہے چلتے ہیں پرہیز کی طرف جو چیزیں معلوم ہوں اور جو چیزیں میدہ اور حضم کو خراب کرنے والی ہوں مثلا دال اور عربی بغیرہ نہ کھائیں گزا کی بات کریں تو بکرے کا شوربہ ہمرا چپاتی سے خشکا دودھ کھچڑی دال مو خرفہ پالک کا دودھ توری بغیرہ دے چلتے ہیں علاج کی طرف رسونت کو سرکہ میں گس کر لیپ کریں یا ایک لاؤنگ یا لاؤنگ ایک عدد چھہارے کی گٹھلی ایک عدد پانی میں گس کر لیپ کریں یا پرانا کوئلہ پانی میں گس کر لگائیں اگر بار بار یہ شکایت ہو تو ایک دو جلاب دے کر چند روز یہ نسخہ پلائیں اتری فر شہترہ نوم ماشا کھا کر اوپر سے تری فر شہترہ نوم ماشا کھلا کر اوپر سے شربت اناب تین تولہ ارک مصفہ بارہ تولہ میں ملا کر پلانا مفید ہے ہمارے دواخنہ پیام شفاہ میں بھی آنک کی پھنسی کا شافی علاج کیا جاتا ہے میں نے اپنے پٹیکٹ نمبر آڈریس دسکرپشن باکس میں پن کر دیا ہے ویڈیو پوری دے کر لائک اور شیف ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ